اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریٹیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں امرانہ ناہید اور میں ہوں ایاز اسلام پہلے اہم قبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے شنگھاری تعاون تنجیم کے رکن ملکوں کے دمیان تجارت کے فروغ اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے فرنس کی فراہمی کا مناسب طریقہ کار وضا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت اسحارے رائے کی آزادی پر یقین رکھتی ہے اور صحافیوں وزرائے بلاک کو سازکار ماحول فراہم کرنے کے لیے اقتامات کر رہی ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت آئین جمہوریت اور عوام کے حق کے حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی پاکستان ڈیموکورٹک مومنٹ نے وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے خلاف دائر مقدمے کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کی تشکیل کے لیے ریٹ پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم کے ہدایات پر قومی ہنگام امداد کے ادارے کے چیئرمن نے سندھ حکومت سے رابطہ کیا ہے اور نکاس یہ آپ کے لیے مزید پمپ اس کے حوالے کیے ہیں مونسون بارش کی جاری سلسلے سے ملک کے مختلف عصوں میں پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں پاکستان اور اسبکستان نے آئندہ دو سال میں باہمی تجارتی حجم کو اٹھارہ کروڑ ڈالر سے بڑھا کر ایک عرب ڈالر تک لے جانے پر اتفاق کیا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمعہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ پرزور دیا ہے کہ وہ مقبض علاقے میں بھارتی فورسز کی طرف سے جاری خون ریزی بند کرانے میں اپنا کرتار عطا کریں روسی وزیر خارجہ جو مصر میں ہیں کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ کے مسئلے پر عرب ملکوں کی حمایت حاصل کرنے کا خواہش مند ہے گال میں پہلے کوکٹس کے پہلے روز سری لنکا نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلے اننگز میں آج کھیل کے اختتام پر تین سو پندر آرنز بنائے اور اس کے چھے کھلاری آؤٹ ہوئے اور اردو کے ممتاز عدیب قدرداللہ شہاب کی آج چھت تسویں برسی منائے کئی اور اب خبروں کے تفصیل کے لیے پہلے عمرانہ ناہی وزیراعظم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ اور طرقاتی منصوبوں کے لیے رکن فراہم کرنے کا ایک بہتر طرقہ کار تیار کرنے کی ضرورت پر سوڑ دیا ہے انہوں نے یہ پاتھ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹی جنرل ایمبیسیڈر یونگ مینگ سیارڈ لاہور میں ملاقات میں کہی وزیراعظم نے ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے فروغ کی ضرورت پر سوڑ دیتے ہوئے روابط کے ایجنڈے کی اہمیت کو اجھا کر کیا اور سلطرے میں چین پاکستان اقتصادی رہداری کی اہمیت کو بھی اجھا کر کیا وزیراعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے منشور اور شنگھائی اسپریٹ کے اصولوں کی پاس تاریخہ مصمم مرادہ بھی ساہر کیا انہوں نے موجودہ عالمی مشکلات کا بھی ذکر کیا جن میں ایندھن اور خوراک کی زیادہ قیمتیں اور ان کے نتیجے میں خوراک کی غیر یقینی دستیابی اور تنظیم کے رکن ممالک سمیت گئی ملکوں کی معاشی اور مالی مشکلات شامل ہیں وزیراعظم نے پاکستان کی ترجیحات اور قومی درقاتی اہداف کے علاوہ تنظیم کے تحت تعاون کے مختلف اہم شعبوں کو اجا کر کیا جن میں تجارت روابط قربت کا خاتمہ طوانائی زراد اور موسمیاتی تبدیلی شامل ہیں اس حوالے سے انہوں نے شنگھائی تابن تنظیم کے علاقہ انصداد دہشت کردی ڈھانچے کے کام کی تعریف کی جس میں پاکستان دیگر اکن ملکوں کے ساتھ مل کر مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سنیمٹنے میں فال کردار ادا کر رہا ہے ایسی او کے سیکیورٹی جنرل نے تنظیم کے کام اور تمام شعبوں میں اس کی سرگرمیوں میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت اظہار ادائی کی آزادی پر یقین رکھتی ہے اور صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے تمام ممکن اقتامات کر رہی ہے انہوں نے ایک بیار میں پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ کے نئے منتخب اہدداروں کو مبارک پاتی اور امید ظاہر کی کہ وہ صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے وزیراعظم شریعت مریم آرنگزیب نے بھی پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ کے نئے منتخب اہدداروں کو مبارک پاتی ہے انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ یونین کے تعاون سے اظہار رائے اور ذرائع ابلاغ کی آزادی کو فروغ دیا جائے گا اور اسے مستحکم کیا جائے گا وزیراعظم شریعت مریم آرنگزیب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو پنجاب کے وزیراعظم کے انتخاب سے مطالق مقدمے میں عالی عدالت کا فل بینچ بنانا چاہیے آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ فل کورٹ کو سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی نظرسانی درخواست اور دوسری مطالقہ درخواستوں کی ایک ساتھ سمات کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پیدا کردہ آدم استحکام کے وجہ سے قومی معیشت ایک بار پھر دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے انہوں نے کہا کہ لوگ عمران خان کی معاشی تباہی کی قیمت مہنگائی بے روزگاری اور غربت کی شکل میں ادا کر رہے ہیں مریم آرنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان احتساب سے بچنا اپنی بدنوانی کو چھپانا اور چور دروازے سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اب جنگ متقبر فستائی اور آئین شکر عمران خان کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی پاکستان کے جمہوریہ اور آئینی نظام کو کھوکھلا نہیں کرنے دیں گے عمران خان اور اس کے پیروکاروں کا نظریہ اور سوچ پاکستان کے ریاستی نظام کے لیے خطرہ بن چکی ہے وزیر اطلاعات نے اس عظم کا اظہار کیا کہ آئین جمہوریت اور عوام کے حق کے حکمرانے پر کوئی سمچھوتا نہیں ہوگا انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی مطالبہ کیا کہ پی ٹی آئی کے فورن فنڈنگ کیس کے تاخیر کا شکار فیصلے کا اعلان کیا جائے پاکستان ڈیموگرائٹک مومنٹ کی اتحادی جماعتوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے کیس میں سپریم کورٹ میں پل بینچ بنانے کے لیے درخواستائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں حکومتی اتحاد اور پی ڈی ایم جماعتوں کے رہنمہ کل صبح ساڑھے دس بجے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اہم اعلان کریں گے پریس کانفرنس کے بعد پی ڈی ایم سمیت حکمران اتحاد کے رہنمہ اپنے وکلہ کے ہمراہ سپریم کورٹ جائیں گے وہ عدالت عثمہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کیس سپریم کورٹ بار کی نظر سانی شدہ درخواست اور دیگر متعلقہ پیٹشیشن کی ایک ساتھ سماعت کی درخواست کریں گے امور کشمیر اور گلگت پلتستان کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر قمرزمہ کارا نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر کڑی تنقیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ قومی اداروں پر الزام دراشی کر رہے ہیں اور انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں انہوں نے آٹلالہ موسیٰ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کے موجودہ سیاسی اور آئینی بہران سے متعلق درخواست کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا فل بینچ تشکیل دینے پر سور دیا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت اور اس کے تحادی عدالت کا فیصلہ قبول کریں گے وزیر قانون و انصاف آزم نظیر تارر نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم اگنون عدالتوں کا احترام کرتی ہے انہوں نے مسلم اگنون کے رہنماء آتالالہ تارر کے ہمراج لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ارکان اسمبلی پارٹی رہنماء کے ہدایت کے مطابق ووٹ دینے کے پابند ہیں انہوں نے کہا کہ انصاف یقینی منانے کے لیے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کی تشکیل ضروری ہے اس موقع پر آتالالہ تارر کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے ایڈپٹی سپیکر کے رولنگ قانون و آئین کے مطابق ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اداروں کو دباؤ ملانے کے لیے سوشل میڈیا پر مہم چلا رہی ہے پاکستان مسلم اگنون کے مرکزی رہنماء محمد طلال چہدری نے کہا ہے کہ مسلم اگنون کو عدلیہ پر بھرپور اعتماد ہے جسے مسلم اگنون وی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں کی قیادت کے خلاف مقدمات سننے چاہیے آج فیصلہ بات میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ پارٹی کیسز کی سماعت کے لیے فل کورٹ پینچ تشکیل دیا جائے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف فورن فرننگ کے سمیت مختلف مقدمات زیر اگاہ ہیں سابق وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم اگنون نے چین پاکستان اقتصادی رہداری سمیت بڑے ترقیاتی پروگرام شروع کیے اور ہر شخص ملک اور پاکستانی عوام کے لیے پارٹی کی خدمات سے آگاہ ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے صوبائی حکومتوں اور متعلقہ اداروں کو کراچی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں شدید پارشوں حسیلہ بھی صورتحال کے پیش نظر چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے ایک بیان میں ہنگامی اندادی ادارے کو ہدایت کی کہ انشبی علاقوں میں عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے صوبائی حکومتوں اور اداروں سے مکمل تعاون کرے وزیراعظم نے سندھ کے وزیراعظم سید مراد علی شاہ کے نام اپنے پیغام میں یقین دلایا کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو کسی بھی مشکل صورتحال میں ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی انہوں نے منتخب نمائندوں سے بھی کہا کہ اپنے علاقوں میں متعلقہ اداروں کی طرح سے جاری امدادی کاروائیوں کی نگرانی کریں ہنگامی امدادی دارے کی چیئرمن لیفنن اینڈ جنرل اختر نواز نے وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایات پر سندھ حکومت سے رابطہ کیا ہے اور کراچی اور صوبے کے دیگر حصوں میں حالی عباشوں سے پیدا شدہ صورتحال پر تباحت لائے خیال کیا انڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق صورتحال صوبائی حکومت کے قابو میں ہے تاہم ادارے نے نکاسی آپ کے مزید پمپس سندھ حکومت کے حوالی کیے ہیں انڈی ایم نے اے نے ضرورت پڑھنے پر سندھ حکومت کو تمام ممکنہ تعاون کا بھی یقین دلایا مونسون کے بارشوں سے ملک کے مختلف حصوں میں آنے والے سہلاب کے باعث امدادی کا روائیہ چاری ہیں سندھ بھر میں بارش امدادی کا روائیوں کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے محمد وقاس کی یہ ریپورٹ مونسون کے نئے اسپیل کے باعث کراچی سمیت سندھ بھر میں کہیں ہلکی اور کہیں موسکردھار بارش کے باعث نشے بھی علاقے زیر آب آگئے صوبائی اور جلے انتظامیہ کے عملے بارش کے پانی کی نکاسی اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الٹ ہیں بارش کے پیش نظر محکمہ صحت، آپاشی، ذرات اور بلدیاتی اداروں کے عملے کی چھوٹیاں منصوب کر دی گئی ہیں اور تمام عملے کو نکاسی آپ فوری طور پر یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے وزیرالہ سندھ سیدناد علیشاء نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور پولیس اور جلے انتظامیہ کو لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت کی وزیرالہ نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بارش کے دوران اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو گھروں تک محدود رکھیں کیونکہ بارش کے باعث پانی کو نکالنے کے لیے مین ہول کھولے جاتے ہیں اس کے علاوہ سبائی وزرہ اور زلہ انتظامیہ نے بھی شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ایڈمیشنٹر کراچی ملکزہ وہاب نے کہا ہے کہ موصلہ دھار بارش کے باعث ہیدر آباد میں زلہ ستہ پر 29 ریلیف کیمز قائم کر دی گئے ہیں جبکہ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے پمپنگ مشینری بھی پہنچا دی گئی ہے لڑکانہ میں بارش کے باعث کرچے کے مکانات گر گئے اور کئی افراد زخمی ہوئے زخمیوں کو چانڈکا میڈیکل کالج میں طبیعی امداد پرہام کی گئی لڑکانہ ڈیویجن میں کمیشنر لڑکانہ گھون لکاری نے ایمیڈنسی نافذ کرتے ہوئے تمام عملے کو نکاسیہ آپ فوری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے خیرپورد، سکھر، جگباباد، دادور، نباب شاہ، نوشیر فروز اور دیگر اسلام بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا تاہم ظل انتظامی کے جانب سے امدادی کام جاری ہے ملتان میں بارش اور امدادی کارروائیوں کے حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے غلام ابباس کوئی سلمان میں پچھلے تین دن کے دوران مسلسل بارش سے راجنپور اور درغازی خان کے نالوں میں سلابی پانی آیا ہے کہاں سلطان اور چھاچھڑ میں بیس بیس ہزار کیوسک سے زیاد سلابی پانی آنے سے فازلپور اور رجحان تسیلوں میں نشیب کے علاقے دریاب آئے ہیں رود کوئی چھاچھڑ سے سلاب کے نتیجے میں حفاظتی پشتے ٹوڑنے سے پانی چک شہید سمیت قریب کی درجنوبستیوں میں داخل ہوا ہے اس طرح کتب کنال میں شکاہ پڑھنے سے بستی پنجانی اور منجو اور قرب جوار کے علاقے بھی زیرہ آب آئے ہیں رجحان میں سفتر آباد کا حفاظتی بان ٹوڑنے سے کافی نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ لنڈی سیدان، لاکھا، بھکرپور، حاجیپور، کانوالا اور فازلپور کے نوائی علاقے بھی سلابی ریلے کی داد میں آئے ہیں ملتان، مدفرکر، خانے وال، ویہاڑی اور لودرہ کے شہروں میں بھی مسلسل بارش کے سواب سڑکیں اور گلیاں پانی سے بھر گئی ہیں ملتان میں واسنے ایمیجنسی نافذ کر کے تمام ڈسپوزل اسٹیشن فعل کر دیئے ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں نقاسی آپ کا جائزہ لینے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور پولس اور ذلع انتظامیہ کو عوام کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایاتیں سبائی وزیر ناصر حسین شاہ، شجیل میمن اور کراچی کے ایڈمیسٹریٹر مرتضا وحاب بھی ان کے ہمراہ تھے خیبر پختنخواہ میں چترال، ہریپور اور ڈیرہ اسمائل خان کے ازلاں میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران موصلہ دار بارش سے کئی مکانات منحدم ہو گئی جبکہ بعض کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے اس حوالے سے ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائن دے جوہر علی کی یہ ریپورٹ چترال، ہریپور، ڈیرہ اسمائل خان اور پشاور کے علاوہ صوبے کے بیشتر ازلاں میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جاری موصلہ دار بارش سے چودہ مکانات مکمل طور پر جبکہ تیس کو جزوی نقصان پہنچا ہے آج پشاور میں پی ڈی اے میں خیبر پختنخواہ کی جانب سے جاری کردہ ایک ریپورٹ کے مطابق ان علاقوں میں بارش سے متعلقہ واقعات میں ایک شخص جانبہاگ اور دو زخمی ہوئے موصلہ دار بارش اور سیلاب نے ٹریفک کے نظام کو متاثر کیا جبکہ چترال اور دیگر ازلاں میں ٹریفک کی بحالی کے لیے روڈ کلیرنس آپریشن جاری ہے پروینشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتاریٹی خیبر پختنخواہ صوبے میں بارشوں اور سیلاب سے پیدا ہونے والی کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ریلیف اور رسکی محکمہ کے ساتھ رابطے میں ہے اسی طرح ڈیرس میل خان کی تحصیل پروہ میں رمک نالے میں شگاف پڑھنے سے قریب دیہات میں پانی داخل ہو گیا ہے اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں دریس نوز ریلہ خیبر پختنخواہ محمود خان نے چترال انتظامیہ کو ہنگامی بنیادوں پر سڑکوں کے رابطے بحال کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے آج پیشاور میں ایک بیان میں انہوں نے چترال کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر دکھ اظہار کیا محمود خان نے سیلاب سے متاثر افراد کو فوری ریلیو فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروے کار لانے کی ہدایت کی ہے بلوچستان میں بارش کی صورتحال اور امدادی اقدامات کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کوئٹ اکرمان دے ساقیب عزیز کی یہ رپورٹ محکمہ موسمیات کی جاری کردہ پشنگوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے بارشوں کے تیسرے اسپیل کے آغاز سے قبل ہی حکومت بلوچستان نے کسی بھی قسم کی انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے اس سلسلے میں یوب، زیارت، بارخان، لورلائی، بولان، کوہلو، کلات اور سبی میں تیس بارش اور سلاب کے پیش نظر ظلہ انتظامیہ پی ڈی ایم اے اور دیگر متعلقہ ادارے بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں بارشوں کے گزشتہ اسپیل کے بعد دونے والے نقصانات کے آزالے کے لیے سروے کا کام بھی جاری ہے پی ڈی ایم اے بلوشتان کی جاری کردہ ایک ریپورٹ کے مطابق بارشوں اور سلاب سے صوبے بھر میں خواتین اور بچوں سمیت 99 افراد جہاں بہاک اور 57 افراد زخمی ہوئے ہیں ریپورٹ کے مطابق شدید بارشوں اور سلاب کے نتیجے میں ڈھائی ہزار سے زائد مکانات مکمل طور پر تباہ جبکہ چودہ سو سے زائد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا اسی طرح پی ڈی ایم اے کی متاثرہ ازلہ میں امداد و بحالی کی کاروائیاں بھی جاری ہیں بارش سے متاثرہ افراد کو خیمے کمبل اور اشیاء خردونوش کی وافر مقدار بھی پہنچائی جا رہی ہے گلگل پلتستان کی وزیراعلا خالد خرشید نے تمام متعلقہ اداروں کو بارش سے متاثرہ سرڑکوں اور پلوں کی فوری بحالی کے لیے اقتامات کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے آج ایک بیان میں کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں صحت اور ہنگامی امداد کے شعبے ون ون ٹو ٹو کو چوکس رہنے کی ہدایت بھی کی انہوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچھلی کی فوری بحالی کے لیے بھی پاور ڈیپارٹمنٹ کو ہدایت جاری کی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کی کرونا وائرس سے چلد اور مکمل صحتیابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ جمعیرات کو جو بائیڈن کا کرونا ٹیس مصبت آیا ہے جبکہ وہ مکمل ویکسین اور دو مرتبہ بوسٹر ڈوز بھی لگوا چکے ہیں پنجاب کے وزیر اعلی حمزہ شہباز نے سیکیٹری پنجاب بار کانسل اشرف راہی کے قتل کا نوٹس لیتے ہوئے سی سی پیو لاہور سے ریپورٹ طلب کی ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ متاثرہ خاندان کو ہر قیمت پر انصاف ملے گا انہوں نے غمزہ خاندان سے ہمدردی کا بھی اظہار کیا ادھر سادر ڈاکٹر آریف علوی نے بھی سیکیٹری پنجاب بار کانسل کے قتل پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندان سے اظہار ہمدردی کیا ہے صدر نے ایک پریس لیلیز میں مجرموں کو فوری گرفتاری اور پسماندگاروں کو انصاف فراہم کرنے کے ہدایت کی اطلاعات کے مطابق شرف راہی کو گزشت آراد نامعلوم مشتبہ افراد نے تھانہ بادامی باگ کی حدود میں قتل کر دیا تھا پاکستان علماء کانسل کے چینمن حافظ طاہر محمود شرفی نے کہا ہے کہ علماء نے تمام مقاتب فکر کے رہنماؤں کے مشاورت اور اتفاق کے رائے سے محرم الحرام اور سفر کے مہینوں کے لیے 18 نکاتی ذابطہ اخلاق جاری کیا ہے انہوں نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مختلف مقاتب فکر کے علماء اکرام سے کہا کہ وہ قوم میں اتحاد اور بھائی چارے کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں انہوں نے لوگوں سے بھی یہ اپیل کی کہ وہ کسی بھی ناخوشکوار واقعی صورت میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں پاکستان میں عزبکستان کے صفیر عیبر کاریف عثمان آف نے کہا ہے کہ پاکستان اور عزبکستان آئندہ دو سال میں دو طرفہ تجارتوی حجم کو 18 کروڑ ڈالر سے بڑھا کر ایک کرپ ڈالر تک لے جائیں گے انہوں نے اے پی پی سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور عزبکستان کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدے پر کامیابی سے عمل درامت چاری ہے اور اس کے ذریعے دو طرفہ تجارت کو فروغ حاصل ہوگا انہوں نے کہا کہ سکت تجارتی رکاوٹیں اور کسٹم کے مطالق کی مسائل بڑے معاملات ہیں تاہم ان کے حل کے لیے دونوں ملک کوئی طریقہ کار تیار کر رہے ہیں عزبک سپیر نے کہا کہ گزشتہ سال پاکستان اور عزبکستان نے باہم تجارت کے فروغ کے لیے رہتاری تجارت کے معاہدے پر تستخد کیے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی حکومتیں باہم تجارت میں اضافے کے لیے ایک جامع منصوبے پر عمل درامت کر رہی ہیں عزبک سپیر عارف اسپانوف نے کہا کہ وسط شائع ممالک کے درمیان باہم تجارت کے فروغ کے لیے سڑک و ریل کے رابطے انتہائی اہم ہیں انہوں نے کہا کہ چین، گرگزستان اور عزبکستان ریلوے لائن پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ و کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھ ہو بے گناہ کشمیریوں کی خوریزی بند کرانے میں اپنا کردار ادا کرے خوریز کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند وائس چیئرمن شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کے بدنامے زمان اتحار جیل سے ایک بیان میں مقبوضہ علاقے کی سنگین صورتحال کو اجاگر کیا انہیں نفس کو اس کا اظہار کیا کہ بھارتی فاجی کشمیری نوجوانوں کو بلا جواز قتل کر رہے ہیں خوریت رہنما کا کہنا تھا کہ گزستہ چند مہینوں کے دوران بھارتی فاج نے وادی کشمیر میں کئی شہریوں کو جالی مقابلوں میں شہید کیا جن میں بیشتر نوجوان تھے شبیر شاہ نے کہا کہ نوجوانوں کوئی ٹارگٹ کلنگ خطے میں آبادی کا تناس و تبلیل کرنے کے بھارت کے مضموم منصوبے کا حصہ ہے ادھر نئی دلی کے اتحار جیل میں نظر بند کشمیری حوریت رہنما محمد یاسن ملک کی بھوک ہردال آج تیسرے روز میں داخل ہو گئی ہے محمد یاسن ملک نے عدالتی سماتوں کے دوران منصفانہ ٹرائل اور عدالتی کارروائی میں ذاتی طور پر پیش ہونے جیسے قانونی حق کے حصول کے لیے تعدم مرگ بھوک ہردال کا اعلان کیا ہے دوسری جانب بھارتی فاج نے زلہ کولگام کے علاقے رامپورہ کے میوہ میں محاصر تلاشی کی پرتشدد کارروائی کی عام آدمی پارٹی کے سینہ رہنما حارش دیر سنگھ نے جمہوں میں ایک بیان میں جمہوں کشمیر میں جمہوریت کی فوری بحالی کا مطالبہ دہر آیا ادھر کشمیر کانسل یورپ کے چیئرمن علی ریزہ سید نے جمہوں کشمیر لیبریشن فرنڈ کے چیئرمن یاسن ملک سے اظہار ایک چیتی کیا ہے جو بھارت کے بدنامے زمانہ تہار جیل میں بھوک ہردال پر ہیں آج ایک بیان میں علی ریزہ سید نے کہا کہ یاسن ملک اس وقت تک پارٹی کیب میں زندگی کی جنگ لڑا ہے افغانستان کی عبوری حکومت نے کہا ہے کہ وہ خواتین اور اقلیتوں سبیت تمام شہریوں کے حقوق اسلامی شریعہ کے مطابق اقنی بنانے کے لئے پوراسم ہے امریکی میک میں خاجہ کے ترجمان نیٹ پرائیس کے بیان پر رتحمل دیتے ہوئے تالبان حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی نے کہا کہ عبوری حکومت تمام ملکوں سے اچھے تعلقات کی خواہش مند ہے تاہم وہ حکومت کی تشکیل کے لئے کسی کو اپنی مرضی مسلط نہیں کرنے دے گی انہوں نے کہا کہ افغانستان کی عبوری حکومت نے دوہا معایدے میں کیے گئے تمام وعدوں پر عمل درامت کیا ہے اس سے پہلے امریکی میک میں خاجہ کے ترجمان نے اس توقع کا اظہار کیا کہ تالبان کی عبوری حکومت عالم برادری اور افغان عوام سے کیا گئے تمام وعدوں کی پاس تاریخ کرے گی اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر ناپلوس میں ایک کاروائی کے دوران دو فلسطینیوں کو شہید اور چھے کو زخمی کر دیا ہے فلسطین کی وزارت سہت نے کہا ہے کہ دو زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے اسرائیلی فوج اس سال مارچ کے بعد اب تک کم از کم باون فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے جن میں زیادہ تر کا تعلق مقربی کنارے کے علاقے سے ہے روس نے کہا ہے کہ وہ یوکرین جنگ کے مسئلے پر عرب ملکوں کے حمایت حاصل کرنا چاہتا ہے وزر خارجہ سرگیل عوروف نے اپنے ہم منصف سامح شکری سے ملاقات کی اور علاقائی اور بین القومی امور پر تباتلے خیال کیا روس کے وزر خارجہ دار الحکومت کاہرہ میں عرب لیگ سے بھی خیطاب کریں گے وہ یوکرین جنگ کے مسئلے پر روس کے لیے حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں روس کا کہنا ہے کہ اوڑیسا بندرگاہ پر اس کی بحریہ کے حملے میں یوکرین کا ایک جنگی بحری جہاز اور ایک گودان تباہ ہو گیا ہے جس میں امریکی ہارپون میں زائل زخیرہ کیا گئے تھے روس کی وزارت اعتفاہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے بندرگاہ پر موجود ایک پلانٹ کو بھی تباہ کر دیا ہے جہاں جنگی جہازوں کو بہتر بنایا جاتا تھا اور ان کی مرمت ہوتی تھی یوکرین کی افاظ مقوضہ جنوبی علاقے خرسون کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں زرائع بلاک کی اطلاعات کے مطابق روس اور یوکرین کی افاظ کے دمیان خرسون شہر کے نزدیک شدید لڑائی چاری ہے امریکہ میں کیلیفورنیا کے گورنر گیون یوزوم نے بڑے پیمانے پر آگ کے پھیلاؤ کے باعث میری پوسا کاؤنٹی میں ہنگامی حالت کے نفاظ کا اعلان کیا ہے آگ کی وجہ سے یوزوم آئیٹ نیشنل پارک کے علاقے سے ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں ریڈیو پاکستان آر رات نو بچ کر دس منٹ پر اپنے قومی نشاتی رابطے پر قیام پاکستان کے پچھتر سال مکمل ہونے کی تقریبات کے حوالے سے تو زندہ تو ہم زندہ کے سلسلے کے تحت ایک ریڈیو ڈراما نشک کرے گا اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں گال میں پاکستان کے خلاف دوسرے کرکٹر ٹیسٹ کے پہلے دن سیر لنگا نے آج کھیل کے اختتام پر اپنی پہلے انکز میں چھے وکٹو کے نقصان پر تین سو پندرہ رنز بنائے پاکستان کو سیریز میں ایک صفر کی برطری حاصل ہے پاکستان کے علمپین اشد ندیم نے امریکہ کے ریاست اوریگن میں وارڈ اتلیٹکس چیمپینشپ میں نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں پانچمی پوزیشن حاصل کی ہے تفصیلات کے مطابق فائنل مقابلے میں اشد ندیم نے چھاسی آشاریہ ایک چھ میٹر کے فاصلے تک نیزہ پھینکا جو اس سال ان کی بہترین کارکرتگی ہے گولف کی تاریخ میں ایک بڑا جونئر ٹورنمنٹ امریکہ میں بینڈنڈنس گولف ریزارٹ میں منعقد ہوگا جس میں پاکستان کے عمر خالد اور یشال شاہ حصہ لیں گے ٹورنمنٹ کل سے ہفتے کے روز تک جاری رہے گا ٹورنمنٹ میں دنیا بر سے 264 کھلاری شریک ہوں گے خیبر پختونخواہ کے کھیلوں کے ڈائریکٹوریٹ کے زیرے سرپرستی ومن ٹیبل ٹینس اور بیٹمنٹن کی سرگرمیوں کی تربیتی اور کوچنگ کیمپس ایبٹ آباد میں ماہر کوچز کی زیرے نگرانی جاری ہیں کیمپس میں ٹیبل ٹینس اور بیٹمنٹن کے انڈر سکسٹین منسٹو بائی مقابلوں کی پوزیشن حاصل کرنے والے مرد و خواتین انڈر ٹونٹی ون کیٹی مو کے تمغے جیتنے والے کھلاری پھی شامل ہیں اوڈہ ٹیبل ٹینس کے ہٹ کوچ آمنہ اور بسر علی نے ٹیبل ٹینس کھلاریوں کی دو مختلف سیشنز میں تربیت کی ہے جس میں جسمانی فٹنس اور بنیاد تکنیک سکھایا جا رہی ہیں بینو سبائی تعاون کے سبائی وزیر احسن الرحمن مزاری نے پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کو وہ ایشین چیمپنشپ کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے اس میگا ایمنٹ کو یقینی بنانے کے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور پاکستان ہاکی فیڈریشن نے نوجوان ٹیلنٹ کو سامنے لانے اور ہاکی کے کھیل کی عالمی سطح پر ملک بھر میں صدیوں میں سکول آف ایکسلنس قائم کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے تمام صوبوں میں سکول آف ایکسلنس قائم کیا جائیں گے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ایک عددار کے مطابق سکولوں میں تیرہ پندرہ سترہ اننیس اور اکیس سال کے لڑکوں کوئی تربیت فرہم کی جائے گی یہ تھی کھیلوں کی خبریں اور اب وقت ہوا چاہتا ہے تجارتی خبروں کا پاکستان میں ویتنام کے سبفی گویان ٹائن فانگ نے کہا ہے کہ پاکستان کے لئے دو طرف تجارت اور معاشی تعلقات میں اضافہ کے لئے آسیان کی تیس کھرپ دولوں کی معیشت میں تجارت اور سمائے کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں انہوں نے یہ بات آج اسلامباد میں آسیان کمیچوکی چیرمن کی حیثیت سے عہدہ سنبھالنے کے بعد کہی انہوں نے یہ عہدہ تھائی لینڈ کے سفیر چیک ریٹ کا اشوانگ سے حاصل کیا اجلاس میں آسیان پاکستان تعلقات کو تمام شعبوں میں مضبوط بنانے کے امور پر بھی تباتلے خیال کیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اتنام کے سفیر نے کہا کہ آسیان ممالک اور پاکستان کے درمیان باہمی معاشی اور تجارتی تعلقات میں اضافے کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں اسٹریٹ بینک کے قائم مقام گورنر ڈاکٹر مرتزا سید نے کہا ہے کہ پاکستان کو مالی سال دو ہزار بائیس تیس کے لیے تین تیس سرب پچاس کور ڈالر کی بیرونی فاننسنگ کی ضرورت پوری ہو چکی ہے جبکہ مالی صورتحال کے حوالے سے مارکیٹ کے خیر ضروری خدشات چند ہفتوں میں ختم ہو جائیں گے برطانوی خبرصہ ادارے کے مطابق داکٹر مرتزا سید نے ای میل پر جواب میں بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جاری پروگرام کے سبب ہماری اگلے بارہ مہینوں کی بیرونی فاننسنگ کی ضرورت پوری ہو چکی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ حالیہ اسٹاف لیول مہادے کا اگلا جائزہ اجلاس پاکستان کو کمزور ممالک کی فیرس سے الگ کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا جبکہ زیادہ تر ممالک کو آئی ایم ایف کی حمایت حاصل نہیں اسٹیٹ بینک نے ذریعہ مبادلہ کی طلب پوری کرنے کے لیے سونے کے زخائر رہن رکھنے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کے ذریعہ مبادلہ کے زخائر تقریباً 9.3 ارب ڈالر ہیں پاکستان کے پاس موجود سونے کی قدر 3.8 ارب ڈالر ہیں جو زخائر کے علاوہ ہے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی بڑھتی ہوئے قیمتوں کے باعث مالی سال 2022 کے دوران پاکستان پیٹرولیم گروپ کا درامدی بل تاریخ کی نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا یہ تھی تجارتی خبریں اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں پاکستان کے اردو زابان کے معروف مصنف اور عالی سرکاری اہددار قدرتاللہ شہاب کے شہتشمی برسی آج منائے گئے ان کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سجاد پرویز قدرتاللہ شہاب 26 فروری سن 1917 کو گلگت میں پیدا ہوئے تھے سن 1941 میں گورنمنٹ کالیج لاہور سے انگریزی عدبیات میں ایمے کرنے کے بعد وہ انجین سیویل سرویس میں شامل ہوئے ابتدا میں انہوں نے بہار، ریسہ اور بنگال میں خدمات انجام دی قیام پاکستان کے بعد وہ متعدد اہم انتظامی عوضوں پر فائز رہے جن میں حکومت ازاد کشمیر کے سیکٹری جنرل، وفاقی سیکٹری وزارت اطلاعات، ڈپٹی کمیشنر جھنگ، ڈائریکٹر انڈسٹریز حکومت پنجاب اور گورنر جنرل غلام محمد، اسکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے پرائیویٹ سیکٹری ہولینڈ میں پاکستان کے سفیر اور سیکٹری تعلیم کے مناسب شامل تھے یائیہ خان کے دور حکومت میں وہ اپنے عہدے سے مصطفی ہو کر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہو گئے اس زمانے میں انہوں نے مقموضہ عرب علاقوں میں اسرائیل کی شر انگیزیوں کا جائزہ لینے کے لیے ان علاقوں کا خفیہ دورہ کیا اور اسرائیل کی زیادتیوں کا پردہ چاک کیا شہاب صاحب کی خدمات کے بدولت مقوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کا منظور شدہ نساب رائج ہو گیا جو فلسطینی مسلمانوں کی ایک عظیم خدمت تھی قدرت علیہ شہاب کا ایک اہم کارنامہ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل تھا وہ خود بھی اردو کے ایک اچھے عدیب تھے ان کی تصانیف میں یا خدا، نفسانے، ماں جی اور سرخ فیتہ کے علاوہ ان کی خود نوشت سوان عمری شہاب نامہ شامل ہے اور اب چلتے ہیں سائنس کے دنیا میں ماہرینی فلکیات پہلی بار ایک نئی طاقتور دوربین کی بدولت نیوٹرون ستارے کہلانے والے دو مردہ سروجوں کی تصادم کا نظارہ کر پائے ہیں نیوٹرون ستاروں کا تصادم کائنات کو سمجھنے میں قلیدی حیثیت رکھتا ہے سائنس دانوں نے ایک دلچسپ حالہ تیار کیا ہے جو آنسوں میں چھپے اجزاز سے بیماریوں کا احفال معلوم کر سکتا ہے اس غیر تکلیف دے عمل سے ناصر بسارت کے امراض بلکہ دیگر کئی جسمانی بیماریوں کی بھی خبر لی جا سکے گی یہ تھی سائنس کے دنیا سے کچھ خبریں اور اب پیش ہے موسم کا حال گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سندھ بلوچستان پنجاب اسلام آباد خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت پلتستان میں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش سندھ کے علاقے اسلام کوٹ میں 127 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سندھ بلوچستان پنجاب اسلام آباد خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت پلتستان میں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے آج سب سے زیادہ گرمین و کنڈی میں پڑی جہاں کا درجہ حرارت پنتاریس ڈگری سینٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا اسلام آباد میں 39، لاہور 35، کراچی 39 اور لے میں 30 ڈگری سینٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سننی جئے وزیر اعظم شنگھائی دامن تنظیم کرکن ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنج کی فرہمی کا مناسب طریقہ کار وضا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتی ہے اور صحافیوں اور ذرائع بلاک کو سازکار ماحول فراہم کرنے کے لیے اقتامات کر رہی ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت آئین اور جمہوریت اور عوام کے حق کے حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے خلاف دائر مقدمے کی سماعت کے لیے سپیم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کی تشکیل کے لیے ریٹ پریڈیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان اور ازباکستان نے آئندہ دو سال میں باہمی تجارتی حجم کو اٹھارہ کروڑ ڈالر سے بڑھا کر ایک ارب ڈالر تک لے جانے پر اتفاق کیا ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے عادل افتخار سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید مدیر ہومڈیکس یاسر اسلم مدیر فارنگ ڈیکس اور کوارڈینیشن نوروسین چند مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبریں مقدس رعوف مدیر اعلیٰ علام مشتبہ میمن نگران اعلیٰ عبدالرعوف خان پیش کے شعبہ خبر ریڈیو پاکستان خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر ہماری براہ راست ویڈیو سیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں قبرنامے کی ٹیم کے ساتھ عمرانہ ناہید اور عیاض اسلام کو دیجئے اجازت اللہ نگپان